بہت سمیں پہلے کی بات ہے کہ بہت سال برشیں نہیں جس کی وجہ سے گرمی بہت بڑھ گئی اب گرمی کے بڑھنے سے ہر جگہ پانی کی کمی ہوگی پانی کی کمی کی وجہ سے جنگل میں موجود سارے جانور اور برنگے بہت پریشان تھے ان میں ایک ڈوڈو بھی تھا اس کو بہت زیادہ پیاس لگی گی تھی گرمی بہت زور پر پڑھ رہی تھی اس نے سوچا کیوں نہ آس پاس کے علاقوں میں پانی کو تلاش کی ہو جائے یہی سوچتے ہوئے وہ آس پاس انہیں لگا اور پانی دیکھنی لگا لیکن جب بہت زیادہ دے کے بعد بھی ادھر ادھر انہیں کے بعد اسے پانی نہیں ملا تو اس نے سوچا کہ آج تو اس کی مردی پکی ہے وہ گھر جانے کے لیے اڑھی رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک ڈخت کے پاس ایک جگھ پڑھا ہوا ہے جس میں پانی ہے یہی دیکھ کر وہ خوشی سے اچھوڑنی لگا وہ فوراں اڑا اور اڑ کے جگھ کے پاس پہنچ گیا ابھی وہ پانی بھی نہیں والا تھا لیکن اس نے دیکھا کہ اس کی تو چونچ ہی نہیں جا رہی ہے کیونکہ پانی تو بہت ہی کم ہے یہ دیکھ کر مزید ڈر گیا اس نے دیکھا کہ آج تو وہ مری جائے گا اچانک اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا اس نے دیکھا کہ جگھ کے پاس بہت سارے پتھر پڑے ہوئے ہیں اس نے ایک ایک کر کے وہ پتھر اٹھایا اور اٹھا کے پانی کے جگھ میٹھانا شروع کر دیا وہ ایسا کرتا رہا یہاں تک کہ پانی اوپر آ گیا اس نے جلدی سے پانی پیا اور کائے کائے کرتا ہوا اڑ گیا تو آج کی دہانی سے ہمیں کیا سبب ملا؟ ہمیں یہ سبب ملا ہے کہ جیسی بھی کٹھن حالات ہوں کیسی بھی کٹھنائیاں ہوں ہمیں ہار نہیں ماننے چاہیے اگر ہم کوشش کریں گے تو ضرور سفل ہوں گے موسیقی موسیقی موسیقی